خواب میں سلام کرنا جس نے دیکھا گویا اس نے خواب میں کسی آدمی کو سلام کیا اور ان کے درمیان کوئی دشمنی یا جھگڑا نہ ہو تو جس کو سلام کیا گیا وہ سلام کرنے والے سے خوشی امن اور بھلائی پائے گا اور اگر کوئی دشمنی ہو تو سلام کرنے والا سلام کیے ہوئے پر غالب آئے گا اور اس کے شر سے محفوظ ہوگا اور اگر جس کو سلام کیا گیا ہو وہ کوئی نامعلوم بڑھا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہوگا اور اگر وہ کوئی جانا پہچانا بڑھا ہو تو وہ بہت درخت اور پھل پائے گا اور اگر سلام کرنے والا کوئی نامعلوم نوجوان ہو تو وہ دشمن سے محفوظ ہوگا اگر کسی سے نکاح کا خواہش مند خواب میں اس کو سلام کرے جس سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ جواب دے تو اس سے اس کا نکاح ہوگا اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو نکاح نہ ہوگا اور اگر ان دونوں کے درمیان کوئی تجارت تھی اور اس نے اس کو سلام کیا اور اس نے جواب دیا تو تعبیر ہے کہ وہ تجارت ان کے درمیان مکمل ہوگی اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو وہ تجارت پوری نہ ہوگی اور اگر اس کو اس کے دشمن نے سلام کیا اور ان کے پاس حدیعہ وغیرہ بھی ہو تو اس کا دشمن اس سے صلاح کا معاملہ کرے گا اور اس کا کرز ادا کرے گا یا وہ مکروز ہوگا اور اگر اس نے دیکھا کہ اسے کسی مجہور آدمی نے سلام کیا اور اس نے اس سلام کو قبول کر لیا تو اسے سلام کیا جائے گا اور وہ اس سلام کا جواب دے گا اور اس پر اسے عجر ملے گا اور اگر اس نے اس کا جواب نہ دیا اور نہ ہی اسے قبول کیا تو وہ گنہگار ہوگا اور کہا گیا کہ جس نے دیکھا کہ اس نے کسی آدمی کو سلام کیا تو وہ غم پائے گا اور جس نے دیکھا کہ وہ ایک عام آدمی کو جو اس کے سلام کا عادی ہے اس کو سلام کر رہا ہے اور اس سے معانکہ کر رہا ہے تو یہ دلیل کرتا ہے کہ بھلائی اور کسی اچھی بات پر جس کو یہ سنے گا اور اس جیسی بات کہے گا اور جس نے دیکھا کہ وہ دشمن سے مصافہ اور معانکہ کر رہا ہے تو یہ اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ ان کی دشمنی ختم ہو جائے گی اور جس نے دیکھا کہ فرشتے اسے سلام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بصیرت عطا کریں گے اور اس کا خاتمہ اور انجام اچھا ہوگا اور خواب میں سلام کرنا سلام کیے جانے والے کی اطاعت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور باز دفعہ جس کو سلام کیا جائے اس کی طرف ضرورت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اگر کسی نے اس کے سلام کا جواب دے دیا تو جس کام کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے اس میں کامیاب ہوگا اور اگر کسی نے جواب نہ دیا تو اس کا حال کھوٹا ہو جائے گا یا اس کا کال لوگوں کے درمیان معتبر نہیں ہوگا اور اگر اس نے حاجت ظاہر کی اور کسی نے بھی سلام سے ابتدان نہ کی تو اس کی حاجت سے معذرت کر لی جائے گی اور اگر اس نے کسی قوم سے سلام سے پہلے بات کی تو یہ سنت کی مخالف اور بدت کی طرف میلان کو ظاہر کرتا ہے اگر کسی نے اسے خواب میں سلام کیا اور اس نے جواب نہ دیا اور ایسا ہی اگر اس نے اشارہ سے جواب دیا اس کی تعبیر بھی مذکورہ تعبیر کی طرح ہوگی اور بعض دفعہ خواب میں سلام کرنا تسلیم ہونے پر دلیل کرتا ہے شکریہ ویورز اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر سے آپ نہ واقف ہیں اور ہماری اپلوڈ کردہ ویڈیوز میں بھی وہ تعبیر نہیں ہے تو ابھی کومنٹ بوکس میں اپنے خواب کی وضاحت کریں تاکہ آپ کے بیان کردہ خواب پر ہم ویڈیو بنا کر آپ کی رہنمائی کر سکیں شکریہ شکریہ